اسی کے دشک کی کئی ابنیتریوں نے اپنی بیٹری ندکاری اور خوبصورتی سے درشکوں کے دلوں میں سالوں تک راج کیا انہوں نے اپنے ابنے سے کافی نام کمایا اور اپنی خوبصورتی سے درشکوں کے دلوں کو چھرایا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے یہ ابنیتریوں گم نام ہوتی چلی گئی اس لئے تو اسی کے دور کی وہ ابنیتریوں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا تو اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے دشک پر راج کرنے والی ایکٹرسز کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان ایکٹرسز کے بارے میں کہ آج وہ کس حال میں ہیں نمبر ون پوڑا بھٹ مطن شکرورتی اور رشی کپور سہیت کئی ابنیتاؤں کے ساتھ کام کر چکی ابنیتری پوڑا بھٹ پچھلے کافی سالوں سے گمنامی کی زندگی جی رہی ہے 48 سال کی عمر پار کر چکی یہ ایکٹرس آج کافی بڑی لگتی ہیں پر ان کا ڈرسنگ سنس پہلے سے کافی بہتر ہے بتا دیں پھلے ہی آجیں فلموں میں اپنے نہ کر رہی ہوں پر پردے کے پیچھے رہ کر فلموں کا نرمان کر رہی ہے ساتھ ہی اپنے پریوار کے ساتھ خوشحال جیون جی رہی ہے نمبر 2 نگمہ اپنی بہترین اداکاری کے ساتھ نگمہ نے اسی کے دشک میں درشکوں کے دلوں پر راج کیا تھا پر جلد ہی یہ اپنے کریر کو ورام دے کر گمنامی کی زندگی جینے لگیں آج بھی لائم لائٹ کی دنیا سے کوسو دور یہ گمنامی کی زندگی جی رہی ہے ساتھ ہی بدلتے وقت کے ساتھ آج کافی بدل چکی ہیں اسی کے دشک میں خوبصورتی سے درشکوں کا دلچرانے والی یہ اداکار آج چیالیس سال کی عمر میں بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتی ہیں ساتھ ہییں پہلے سے کافی موٹی ہو گئی ہیں بے شک اب یہ پردے پر نظر نہ آ رہی ہوں پر پردے کے پیچھے دور بی جی پی پارٹی جوائن کر ایک راج نیتا کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے پر آج بھی اپنی زندگی میں سنگل ہیں نمبر ثری آئیشہ زلکہ عزی کے دور میں دلال بلما اور جیک کشن جیسی کئی بیترین فلم میں دینے والی آئیشہ زلکہ کافی سمیسے بڑے پردے سے دور ہیں انہوں نے بزنس مین سمیر واسی سے شادی کر کے اپنے کارٹ کو ورام دے ریا تھا جس کے بعد اب یہ ممبئی میں ہیں اور ایک گمنامی کی زندگی جی رہی ہیں ساتھ ہی ان بیتے سالوں میں یہ کافی بدل گئی ہیں آج یہ کافی موٹی ہو گئی ہیں اور اب فلموں کی طرح سندر نظر نہیں آتی بتا دے آج بھی اپنے اتری ممبئی میں ہیں اور سپا پارلرک چلا کر بزنس سنبھال رہی ہیں ساتھ ہی ان کی ایک ایڈیشن نام کی کلوڈنگ کمپنی بھی ہے اس طرح اپنے بزنس میں بزی ہو کر آئیشہ لائم لائٹ سے دور گمنامی کی زندگی جی رہی ہیں حالانکہ یہ اپنی میریڈ لائف میں خوش ہیں نمبر فورڈ انو اگروال انو اگروال نے فلم آشکی سے راہو لوئے کے ساتھ کافی پرسندے پرابطے کی لیکن کس سال بعد ایک کار ایکسیڈنٹ نے انہیں گمنامی کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا اس حادثے سے اُبھرنے میں انہیں کافی لمبا سمیہ لگا اور اس لمبے سمیہ میں انہیں انڈسٹری نے بھولا دیا اس لئے انہوں نے گمنامی کی زندگی جینا بہتر سمجھا اور آج بھی یہ گمنامی کی زندگی جی رہی ہیں بتا دے ورطمان میں یہ بیہار میں رہ رہی ہیں جہاں پر یہ آج یوگا کلافز شلاتی ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آج کیا حالت ہے یہ آج کافی بدل گئی ہیں اس حادثے نے ان کا رنگ روپ بدل کر رکھ دیا اس لئے تو آج پہلے جیسے سندھر نہیں رکھتی انہیں ایک نظر میں دیکھ کر پہچان پانا بہت مشکل ہے نمبر فائف فرحان آز اسی کے دشک کی ایک خوبصورت اداکارہ رہی ہے فرحان آز جنہوں نے اس دور میں اپنی خوبصورتی کے ساتھ کہیں دلوں کو گھائل کر دیا پر جلدی یہ بھی گمنامی کی زندگی جینے لگیں آخری بار یہ سال دوزار پانچ میں شیخر فلم میں نظر آئی تھی جس کے بعد یہ گمنامی کی زندگی جی رہی ہے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ان کا یہ روپ کافی بدل گیا ہے ورتمان میں یہ باون سال کی عمر میں آج فلم کی طرح سندر نظر آتی ہیں بیتے سالوں میں انہوں نے اپنی خوبصورتی کو پوری طریقے سے کھو دیا ساتھ ہی اب یہ پہلے سے کافی زیادہ موٹی لکھتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا درسنگ سنس بھی بہت بدل گیا ہے بتا دیئے ان دنوں اپنے دوسرے پتی سمجھ سیگل کے پیسو پر ممبئی میں ہی کالی شان زندگی بیتا رہی ہے پر ان سے پہلے یہ بھی بندو دارہ سنگھ سے شادی کر کے الگ ہو چکی ہیں جن سے انہیں ایک بیٹا ہے نمبر سکس چاندنی بے وفا سنم سے مشہور ہوئیں اب نیتری چاندنی کا بولوڈ میں کریر کچھ خاص نہیں رہا اس لئے تو یہ جلدی فلمی دنیا سے غائب ہو گئیں پر آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں چاندنی ایک انٹرناشنل ڈانسر بن چکی ہیں اور ان کا لگ بھی کافی بدل گیا ہے آج یہ پہلے سے کافی زیادہ سندھر نظر آتی ہیں پر ہیر سٹائل سے لے کر ڈرسنگ سنس تک ان کا سب کچھ بدل گیا ہے جس کی وجہ سے آج نے ایک نظر میں پہچان پانا مشکل ہے بتا دے بولوڈ کو چھوڑنے کے بعد یہ ویدیش شلی گئیں اور وہیں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا وہاں یہ ایک ڈانس ٹیچر ہے اور ویدیش میں لڑکیوں کو کلاسیکل ڈانس سکھاتی ہیں نمبر سیون مدھو روزہ اور پھول اور کانٹھے جیسی کئی ہر فلمیں دینے والی ابنیتری مدھو نے بھی جلدی فلم انڈسٹری سے دوری بنا لی اس لئے تو آج یہ بولوڈ کی چکا چاند سے دور ہے ساتھیں ان بیدے سالوں میں کافی بدل گئی ہیں آج اکیہون سال کے عمر میں یہ کافی زیادہ مانرن اور خوبصورت دیکھتی ہیں آج یہ شارٹ ڈرسز کیری کر کے کافی خوبصورت نظر آتی ہیں ساتھیں آپ کو بتا دیں کہ بے شک آج بولوڈ کی فلموں میں کام نہیں کر رہی پر ساؤتھ کی فلموں میں کام کر انہوں نے اپنے کریئر کو جھالی رکھا ہے ان کے آنے والی فلم کا نام ہے تھلائیوہ ساتھیں ان دنوں یہ اپنے پتی آنن شاہ اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ ممبئی میں خوشحال زندگی بتا رہی ہیں سلمان خان کے ساتھ کرن ارجن فلم میں کام کرنے والی رمباج بولوڈ سے دور نیوزلینڈ کے ٹورنٹو شہر میں رہ رہی ہیں اور کافی بدل گئی ہیں آج یہ پہلے سے کافی موٹی ہو گئی ہیں ساتھ ہی بڑتی عمر کے قارن اب ان کے سندرتہ بھی پھیکی ہوتی جا رہی ہے بے شک یہ آج لائم لائٹ کی دنیا سے دور ہیں پر آج یہ اپنے بزنس مین پتی اندر کمار کے پیسوں پر ایک آلی شان زندگی جی رہی ہیں ساتھ ہی اپنے پتی اور اپنے تین بچوں کے ساتھ یہ خوشحال زندگی بھی بتا رہی ہیں تو دوستوں آپ کو ان میں سے کس ایکٹرس کی آج کی حالت دیکھ کر سب سے زیادہ دکھ ہوا آپ ہمیں کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی فلم جگہ سے جڑی ایسی مسالہ دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں